سکس ائر بیکس، سمارٹ کی اینٹری، پوش سٹارٹ انجن، تھری سکسٹی اینگل کیمرہ آپشن والی پاکستان کی پہلی لوکل اسمبلد ایس یو وی ہونڈائی سانٹا ایف ای ہائیبرٹ گاڑی لانچ کر دی گئی اس گاڑی کے مزید فیچرز اور قیمت کیا ہے جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں اسمان بٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین پاکستان کے آٹو موبل سیکٹر میں بھی رونکے لگنا شروع ہو گیا ایک بار پھر موس میں بہار آگیا پاکستان آٹو موبل سیکٹر میں چونکہ اب دوسری گاڑی پاکستان میں لانچ ہو گیا جو کہ ہونڈائی کمپنی نے لانچ کی ہے اس گاری کا جو نام ہے وہ یہ ہے ہونڈائی سانٹا ایف ای جس کے دو ویڈینٹ ہے جو ہم میرے دانی طرف دیکھ رہے ہیں یہ سمارٹ ہے اور یہ میرے دانی طرف گرے کلر میں سیکنیچر ویڈینٹ ہے دونوں میں ڈیفرنس بہت نورمل ہے جو سمارٹ ہے وہ فرنٹ ویل ڈرائیو ہے اور یہ آل ویل ڈرائیو ہے جو کہ سیکنیچر ہے اس کا توپ آف دی لینڈ ویڈینٹ ہے اور یہ پہلی پاکستان کے ایسی کرو سو بھی ہے جس کے بارے میں کمپنی کلیم کرتی ہے سیکی ڈی ہائیبرٹ ہے اسے پہلے کوئی بھی سیکی ڈی ہائیبرٹ نہیں ہے تو چلتے ہیں توپ آف دی لینڈ ویڈینٹ سیکنیچر موڈل کے ریویو بھی طرف ہونڈائی سینٹا ایف ای کے ٹوپ آف دی لینڈ ویڈینٹ جو کہ سیکنیچر ویڈینٹ کے ہم ریویو کے بات کریں فرنٹ لوگ سے دیکھیں تو ہونڈائی اور ہم بات کرتے ہیں فرنٹ پہ آپ کو یہاں پر ایمومننز ہیڈلیٹ ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈی آر ایلیٹ کی اپشن دی گئی ہے ڈی آر ایلیٹ کے ڈی آر ایل ایلیٹ سے کافی خوبصورت ہے ڈی آر ایلیٹ کی جو کٹنگ ہے وہ بوڈی میں سے ہوتی ہوئی نیچے ہیڈ لیٹ زیادہ تکڑ ہے ٹھوکے پروجیکشن ہیڈلیٹ ل ایلیٹ لائن ہے یہاں پہ آپ کو نمبر پلیٹ کی اوپشن مل جائے گی فرنٹ پہ آپ کو ہونڈ آئی کی بیجنگ دے دی گئی ساتھ آپ کو فرنٹ کیمرا دے دیا گیا ہے اب میٹ کی فنشنگ اس کا جو فرنٹ بمپر ہے جس پہ آپ کو پارکنگ سینسر کی بھی اوپشن دکھائی دے رہی ہوگی ساتھ اس کے سلور کلر کا ڈیفیوزر دے دیا گیا فرنٹ پہ بمپر کے نیچے سائیڈ پروفیل کی بات کریں تو سائیڈ پروفیل پہ آپ کو نائنٹین انچیز کے اس کے علاوی ویلز مل دیکھی جس میں آپ کو آفکورس ڈسک بریک بھی ساتھ دی گئی ہے اور جو اس کے ٹائرز ہیں وہ تھوڑے بلکی لک میں اس کے دیا گئے ہیں اسی طرح سائیڈ پروفیل کی بات کریں سائیڈ میڈر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایلیڈ کے انجیکیٹر لائٹس 360 اینگل کیامرہ ساتھ دیا گیا اور یہ ہیٹ ٹیٹ سائیڈ میڈر ہے اور سائیڈ میڈر سے آگیا ہیں تو جو ڈور ہینڈلز ہیں وہ بوڈی کلر میں نہیں دیا گیا اس کو سلور کلر میں ڈیزائن کیا گیا جس میں آپ کو سمارٹ انٹری کی اوپشن دی گئی ہے روو فریل سے ہوتے ہوگا اگر ہم اس کے ریر سیڈ کی طرف ہیں تو آپ کو شارک فین انٹینہ مل جائے گا اس کے ہائی مانٹڈ بریک لیمپ لیڈی میں مل جائیں گے وائپر ٹینٹ پلیک وینڈو مل جائے گی اور آپ ٹریفک وارڈنز دیکھنے والے جو ہیں وہ دیان سے دیکھ لیں یہ کمپنی فیٹی ڈیز پر چلان نہ کی جائے گا اسی طرح آگے آپ کو ہونڈائی کی بیجنگ مل جائے گی اس کے بریک لیمپس انڈیکیٹر لیمپس جو ہیں وہ سارے لیڈی میں دیا گیا ہیں اور ریر سائٹ پر اس کے یہاں پر کیمرہ دیا گیا ہے ریر کیمرہ ساتھ آپ کی نمبر پلیٹ کی اوپشن ہے سانٹا ایف ای کی بیجنگ ہے اور دوسری جانب ہے ہائیبرٹ جو کہ اس کا بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جس کے بارے میں ڈسکشن کے جا رہا ہے یہ پہلا ہائیبرٹ موڈل ہے جو کہ سکے دی ہے اسے پہلے کوئی ہائیبرٹ نہیں ہے ریر سائٹ پر اس کے پارکنگ سینسر کی اوپشن ہے جو کہ میٹ فینشنگ میں اس کو دیا گیا ہے ساتھ آپ کے اس کے رفلیکٹر مل جائے گیا اور اس کا جو دیفیوزر ہے وہ بھی سیلور کا کروم کی گانریش میں دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ٹرنک سپیس ہے ہم اس کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ بٹن پریس کر کے رکھنا ہے دو سو تین سیکنڈ تو یہ آپ کی ٹرنک سپیس کے لیے یہ ڈگی اوپن ہو جائے گی اور آپ دیکھ رہے ہوگے یہ کافی بڑی ٹرنک سپیس ہے لیکن یہ سیمن سیٹر ہے سیٹ فولد کیا گیا ہے اس لیے اچھی ٹرنک سپیس بن گیا ہے لیکن اگر اس کو آپ سیلڈ کو اوپن کریں تو اس کی جو ٹرنک سپیس ہے وہ اتنی بنتی ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ کو کچھ ٹول بوکس اور یہ ایک پیکٹ میں کوئی گفٹ ہے آپ کو دیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر سپیر ویل کی اوپشن نیچے کی طرف دیں گی ہے اب اس کے ہم انٹیریٹ کی طرف چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کون سے کون سے فیچرز ہیں اور اس کی جو سیل ہے اس کے وارے سے بھی جانے گی اس کی پرائیس کیا اور آپ کیسے خرید سکتے ہیں انسٹالمنٹ کو پلان ہے گے نہیں وہاں بھی جانے گے اب ہم آگئے ہیں اس کار کے انٹیریٹ کی طرف تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس جو کار کا جو انجن ہے 1.6 لیٹر جی دی ہے اس کا انجن ٹکنولوجی ہے اور 223 اس کی ہوتس پاور ہے تو اگر ہم اس کے انٹیریٹ کی بات کرتے تو میں پہلے آپ کو اس کے جو بوٹم لائن اس کے فیچرز ہے بتا دوں اس میں چھے ایر بیکس ہیں ایک آپ کے یہاں پہ پہ پیسنجر سیٹ پہ ڈرائیور سیٹ پہ اور آپ کے جو پیسنجر سیٹ بیکسائٹ پہ ہوتے ہیں اوہ در بھی ایر بیکس کی اپشن دے دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے 8 انچز کے LCD سکرین ہے اور اس میں جو وائرلیس چارجر کی اپشن دی گئی ہے اور اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ جو ڈیش بورڈ ہے اس پہ سٹیچنگ کی گئی ہے لیدر کی اور اس میں فرنٹ پہ آپ کو اور اس کے سٹیچ کی کپیسٹی دے دی گئی ہے اس گاری کے اگر ہم انٹیئر کی بات کریں تو اس میں آپ کو سینٹرل کنسول کی بات کریں وہاں پہ آپ کو فیزیکل بٹنز دیں گے جس میں آپ کے بہت سارے آپشنز ہے کلائیمیٹ کنٹرول کے اور اس کے علاوہ درائیو موڈ اور پھر پارکنگ موڈ بھی اس میں دیا گیا ہے اسی سینٹرل کنسول میں ہے اس کے علاوہ آپ کو وینڈو کی گریل دے دی گئی ہے جو کہ ایک آپ کے پسینجر سائٹ پہ ہے دو سینٹرل میں اور ایک آپ کے ڈرائیو سیٹ پہ ہے اور اگر ہم سٹیرنگ کی بات کریں تو سٹیرنگ اس کا راؤنڈ شیپ میں دیا گیا ہے جس میں آپ کو بہت سارے فیچرز ملیں ڈیجیٹل میڈیا کنٹرول کے اور یہ پاور سٹیرنگ ہے اور اس کے ساتھ سٹیرنگ کی جو موڈ ہیں وہ بھی دیا گیا ہے آپ ڈاؤن اپ کر سکتے ہیں سیٹس کی بات کر لیں تو اس کے جتنی بھی سیٹس ہیں وہ لیڈر کی سیٹس دکھائی دے رہی ہیں اور بتائیے جو سیٹس ہیں وہ جو ڈرائیو سیٹ ہے زیادہ تر اسی کو موڈ کرتے ہیں آپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ اور نو موڈز میں اس کو موڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ہمیں ڈورس کنٹرول کی بات کریں تو ماسٹر کنٹرول ڈرائیو سیٹ پہ دیا گیا جس میں آپ اپنے تمام جو سائیڈ میررز ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈور لوگ کن لوگ کر سکتے ہیں مینویلی بھی دیا گیا تمام دورس پہ لیکن جو ماسٹر کنٹرول ہے وہ یہاں پر ڈرائیو سیٹ پر دیا گیا ہے اور اسی طرح سر سیٹ پہ آپ کو ایک ایک سیٹ بیلٹ بھی دکھائی دے رہی ہے سیمن سیٹر یہ ہے اور جیسا کہ میں نے آلیڈی بتا چکا ہوں اور پھر اس کے اپنے جو سٹارٹ کس طرح کرنا ہے وہ اس کا اس پچھ بٹن سٹارٹ انجن ہے جس کے لئے آپ کو ریموٹ کنٹرول رہنا ضروری ہے اور اس میں آپ کو یہ جو سنروف اسکرپشن بھی دیکھیں میں آپ کو اپن کر کے دکھا دوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کا سنروف بھی اپشن یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کارس آور میں پانورامک سنروف ہے اور جو آپ کے پسینجر ہے وہ اس میں بیٹھ کے ایسے ڈرائیو کرتے ہوئے آپ ساتھ بیٹھے ہو پسینجر تو بارش سے تازہ بھی لے سکتے ہیں اور کافی زبردست رائیڈ بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم آرم ریسٹ کی باز کریں جہاں میں نے بازو بھی لکھا ہوئے تو یہاں پر آپ کو کچھ سٹوریز کی کپیسٹی مل جاتی ہے آپ اپنا کچھ سمار یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کپ بوکس جس کو کپ ہوتر بھی کہتے ہیں اور یہاں پر کپ بوکس ہے جس میں میں نے بھی ریماؤٹ کنٹرل رکھا ہوئے اور یہاں پر آپ کو اس کے یو ایس بی کا کنیکشن مل جاتا ہے اور ساکٹ کی بھی اپشن یہاں پر دی گئی ہے تو آورال بڑی زبردست کاری ہے اور انٹرسٹنگ تنگ کہ پاکستان میں اس سرح کی نیک گاری لانچ کی سیکیٹ ہی ہے کمپلیٹلی نوکڈن تو یہ دو ویرینٹ ہیں جس میں ہم نے آپ کو آج ٹوپ آسی لینڈ ویرینٹ کا ریویو کروا ہے اب چلتے ہیں اس کی قیمت کی طرف قیمت کیا ہے کیسے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈلیوری ٹیمینگ ہے بہت سے سوالات ہیں اب آتے ہیں سیلنگ کی طرف ہونڈائی سانٹا ایفی جس کا ہم نے آپ کو ریویو کروا ہے سگنیچر ویرینٹ تھا جو کہ اس کا ٹوپ آف دی لینڈ ویرینٹ تھا اور اگر آپ اس کے پرائس کی بات کریں تو کمپنی کے مطابق ایک کروڑ سنتالیس لاکھر اور اسی ہزار روپے اس کی پرائس ہے جس میں تمام ٹیکسز انکلیوٹ کیے گئے ہیں پچاس ہزار روپے ٹیکس ہے فائلر کے لیے اور ڈیرھ لاکھ روپے ٹیکس ہوگا نون فائلر کے لیے اور جو دوسرا ویرینٹ ہے جو کہ وائیڈ کلر میں ہے جو کہ سمارٹ ویرینٹ ہے جو کہ فرنٹ ویلڈ ریو ہے اور اس کی جو پرائس ہے ایک کروڑ تیس لاکھ اور اکتیس ہزار روپے جو کہ تمام ٹیکسز انکلیوٹ کر کر آگئے ہیں اس میں بھی پچاس ہزار روپے فائلر کا ٹیکس ہے اور نون فائلر کا ڈیرھ لاکھ روپے ٹیکس ہے اس گاری کی جو بکی گیا ہے وہ تیس لاکھ روپے سے ہو رہی ہے اور ڈیلیوری فروری مارچ میں ہو جائے گی